ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رایہ میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کرے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع ہی نہ کیا تھا اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ تھا ہی نہیں اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو بادشاہ بن جائے گا اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا اس کے پاس تھا ہی ایک گدھا اور بس سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا لوگوں نے قبر کو بند کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو اس نے کہا کہ بھائی حساب کس چیز کا میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے پرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا نام آئے عامال کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلا فلا دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا اس نے جواب دیا کہ ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو سو درے مارے جائیں اس کی خوب دلائے شروع ہو گئے اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتلاو فلا فلا دن تم نے زیادہ وزن لات کر اس کو مارا تھا اس نے کہا کہ ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو درے مارے جائیں پھر مار پڑنا شروع ہو گئے غرص صبح تک اس کو مار پڑتی رہی صبح لوگ کٹھے ہوئے اور قبر کو شائع کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمار نے باہر نکل کر دوڑ لکا دی لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ اوہ بھائیو پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رایہ اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے گا میرے پیارے بھائیو اور بہنو یہ کہانی تو فرضی تھی لیکن کبھی سوچا کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے براہ مہربانی اپنے ساتھ اور اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھئے ہر ایک چیز کا حساب ہمیں دینا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے کیا پتہ کہ آپ کی ایک شیئر سے ان کی زندگی بدل جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاکل